باطن کا معاملہ اللہ پر چھوڑنا جب راوی کہتا ہے کہ میں نے اس سے سنا ہے اب اس کی زندگی کا کوئی جھوٹ بھی ہمارے سامنے نہیں ہے وہ جھوٹا بھی نہیں لگتا پرہزگار بھی ہے نیک آدمی بھی ہے تو ہم اس کے ظاہر پر فیصلہ کریں گے اس کے باطن کا معاملہ اللہ پر چھوڑیں گے یہ ہو سکتا ہے والی بات مذہب میں نہیں ہے یہ آناف کے ہاں چلتی ہے ہو سکتا ہے ایسا نہ ہوا ہو ہو سکتا ہے ایسا نہ ہوا ہو قرآن حدیث میں ہو سکتا نہیں قرآن حدیث میں بات یقین ہی ہے تو آپ اس زن کو ذہن سے نکال دیجئے اس زن کو آپ ختم کر دیجئے تو آپ جب شہادت مل رہی ہے آپ اسے تسلیم کریں ہو تو سکتا ہے ہو کیا نہیں سکتا لیکن شک کو نکال آپ جب بادل ہیں بادل ہیں اور رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتیس تاریخ آگئی رمضان کا مہینہ ہے اور انتیس تاریخ آگئی لیکن آسمان پر بادل ہیں چاند نظر نہیں آ رہا اللہ کے رسول نے فرمایا تیس دن پورے کر لو تیس دن پورے کر لو لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں امانداری سے بتائیے کیا یہ ہو نہیں سکتا کہ انتیس تاریخ کو چاند بادلوں کے پیچھے نکلا کھڑا ہو اور ہمیں بادلوں کی وجہ سے نظر نہ آ رہا ہو نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے لیکن شریعت نے ایک شک کو ختم کیا کہ ہو سکتا ہے لیکن اس شک کو ختم کرو اور تیس دن پورے کرو اچھا اب تیس دن تیسویں دن بھی بادل ہے اب فرمایا یہ چاند کے مہینے یا انتیس کے ہوتے ہیں یا تیس کے ہوتے ہیں انگریزوں کی طرح اکتیس کا نہیں ہوتا اب شک نہیں ہے اب بادل بھی ہے اب اگلے دن روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں اب اگلے دن عید پڑھو جب تیس دن پورے ہو گئے کیوں شک نہ رہے اچھا اب تیسویں دن بادل نہیں ہیں تیسویں دن بادل نہیں ہیں چاند نظر آ گیا لیکن چاند اب نظر آیا وہ ہمیں پہلی کا نہیں لگ رہا موٹا ہے چاند نظر آیا اب پہلی کا نہیں لگ رہا موٹا ہے اور دیر تک کھڑا رہا ہے ہر بندہ یقین سے کہہ سکتا ہے یہ ایسا لگتا ہے یہ کل کا چاند ہے آج پہلی کا نہیں دوسری کا ہے لیکن شریعت کہتی ہے تم ایک روزہ قضاء نہ کرو اسے پہلی ہی کا چاند مانو یہ نہ فیصلے کرو کہ یہ موٹا ہے پتلا ہے دیر تک کھڑا ہے لہٰذا دوسری کا ہوگا نہیں انتیس کو تم نے دیکھا نظر نہیں آیا بادل تھے کچھ بھی تھا آج نظر آیا بے شک وہ کل کا تھا شریعت کی بات پوری ہو گئی شک دل سے نکال دو آج فیصلہ کرو کہ آج بہلی کا ہے بس تو شک تو ہو سکتا ہے لیکن شک کی بنیاد پر حقائق کو بدلتے چلے جانا انکار کرتے چلے جانا یہ بات صحیح نہیں ہے اچھا جانچنے کے لیے جو بات ان تک پہنچی ہے کسی راوی کے مطابق تو وہ بات صحیح ہے یا غلط ہے جانچنے کے لیے جو بات ان تک پہنچی ہے یہ بات میں سمجھا نہیں کہ سوال کیا ہے اگر کوئی صاحب بیٹھے ہیں تو اس کی وضاعت کریں اگر کوئی مسلمان صرف تلاوت کی کیسٹ سن کر قرآن پڑھے جس طرح کیسٹ میں تلاوت کیا گیا ہو اس میں کوئی حرج ہے یا لازمی کسی استاد سے قرآن مجید سیکھے قرآن مجید اگر کیسٹ سے سکھایا جا رہا ہے یا اتنی دھیرے دھیرے پڑھ رہا ہے اور آپ اس کو اسی طرح دھیرے دھیرے سیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں بعض دفعہ ایسی سیڈیاں ایسی کیسٹیں بھی آئی بھی ہیں جو وہ واقعی تعلیم دیتے ہیں یعنی پورے اعراب کے ساتھ ہر چیز مخالج یہ چیزیں بتاتے ہیں تو وہ کیسٹ اس وقت استاذ کا کام کر رہی ہے آپ بالکل اس کیسٹ سے قرآن مجید سیکھ سکتے ہیں ان جدید سہولیات سے آپ فیدہ اٹھائیں کوئی عیب والی بات نہیں ہے کوئی حرج والی بات نہیں ہے بلکہ میں تو اس بات کا بھی قائل ہوں کہ جن بھگانے کے لیے حافظ کو گھر میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے سورہ بکرہ کی کیسٹ لے جائیں اور ٹیو ریکارڈ فل آواز میں کھول دیں اور روزانہ سورہ بکرہ کی تلاوت قرآن کی لگائیں انشاءاللہ شیطان وہ کیسٹ سے ہی باگ جائے بعض اہلِ حدیث بھی جمہوریت کے قائل ہیں کہ اہلِ حق کا یہ عمل کتاب و سنت کے عین مطابق ہے نہیں اگر ایسا ہے تو غلط ہے جمہوریت دین نہیں ہے جمہوریت دین نہیں ہے بلکہ یہ نظریہ رکھنا کہ جمہوریت اصل میں کیا ہے گورنمنٹ آف دی پیپل فار دی پیپل بائی دی پیپل کہ لوگوں کی حکومت ہو لوگوں کے ذریعے ہو اور لوگوں کے لئے ہو اسلام کا یہ فارمولہ نہیں ہے اسلام کا فارمولہ یہ ہے اللہ کی حکومت ہو اللہ کی حکومت ہو اللہ کے بندوں پر ہو اور اللہ کے لئے ہو یہ فرق ہے جمہوریت کا جو منحج ہے وہی بنیادی طور پر اسلام سے متصادی ہو وہ چاہے اہلِ حدیث کریں چاہے کوئی دوسرا کریں بات حق تو حق ہے اور غلط غلط ہے سب کے لئے غلط ہے کیا تعویز کرنا جہز ہے تعویز اگر تعوز پناہ کے معنوں میں ہے اور وہ دم درود تک یعنی دم جھاڑے تک محدود ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے دم ثابت ہے تعوز اس طرح کرنا کہ آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں قرآن مجید کی صورت کوئی حدیث کی کوئی دعا اور مریض پر آپ خونک دیتے ہیں تو یہ چیز ثابت ہے اور یہ چیز درست ہے اگر تعویز لکھ کر لکھ کر اس کاغذ کو بنا کر اس طرح لپیٹ کر پھر اس کو چاندی کی ڈبیا سونے کی ڈبیا کپڑے میں چمڑے میں موم میں اس کو کر کے پھر اس کو دھاگہ باندھ کے دوری باندھ کے پھر اس کو بازو پہ گلے میں کمر میں کہیں بھی اس کو باندھنا لٹکانا یہ قرآن مجید کی توہین ہے قرآن مجید کی بے عدوی ہے کہ آپ قرآن مجید گلے میں لٹکائیں بازو پہ باندھیں باثروم میں جائیں بیگم سے ملیں بیگم کے ساتھ رات گزاریں اور اس طرح ہر جگہ آپ قرآن مجید کو ساتھ لیے پھریں یہ قرآن مجید کی عظمت کے یہ بات خلاف ہے جبکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی پاس ایک انگوٹی تھی اس انگوٹی کو آپ اسٹیمپ کے طور پر استعمال کرتے تھے اور اس انگوٹی پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب ٹائلٹ کے لیے باثروم وغیرہ کی طرف آپ جاتے تو اس انگوٹی کو اتار کر رکھ کر پھر جاتے تو ایک انگوٹی پر صرف محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا تو یہ تو پورا قرآن لکھا ہوا ہے یا قرآن کی کچھ آیات لکھی ہوئی ہیں تو اس کا تقدس اس کا احترام اس بات کا تقاضی کرتا ہے کہ ہم ایسا نہ کریں اور پھر سب سے بڑی بنیادی بات جو اہل حدیث کے لیے بلکل ایک اتھنٹک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تئیس سالہ دور نبوت کی زندگی میں نہ کبھی کسی کو تعویز دیا اور نہ کبھی کسی سے تعویز لیا یہ بلکل آسان سی بات ہے ہمارے لیے اس میں کوئی ایچ پیچ ہے ہی نہیں بڑی آسان بات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نوری لوگ بھی ہیں جو تعویز کرتے ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بیان کرے ویسے پاکستان میں نوری لوگ نہیں ہیں سعودیہ کا میں نہیں جانتا ہوں کیا کوئی نوری تعویز کرنے والے ہیں یہ اسی طرح کا سوال ہے کوئی شخص اگر ہے نوری کی وضاحت کر دے میں نہیں سمجھا کہ یہ نوری کیا مخلوق ہے نورانی یا روحانی تو روحانی دیکھو اگر ایسی کوئی چیز ہوتی نا یہ روحانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کے پاس نہ ہوتی اگر ایسی کوئی چیز ہوتی نا اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے اپنے پیغمبر کو دیتا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر روحانیت اللہ سے زیادہ رشتہ تقوی کس کے پاس ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے رسول نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کبھی بھی آپ نے ایسا نہیں کیا کہ کسی کو آپ نے تعویز دیا ہو لیا ہو نہ کبھی کہا ہو کہ یہ روحانی لوگ ہیں اور ان کے ساتھ ایسا برطاو کرنا ایسا کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا وضو کرتے وقت بسم اللہ لازم ہے عام طور پر ہمام میں بیسن ہوتا ہے اور وہی وضو کرنا ہوتا ہے ہمام میں بسم اللہ پڑھنا جائز ہے جی ہاں اگر وہ ایسی جگہ بھی ہے بعض دفعہ تو ٹائلٹ کا حصہ الگ ہوتا ہے اور بیسن وغیرہ الگ بنا ہوتا ہے بعض دفعہ اگر اکٹھا بھی ہوتا ہے تو برحال وہ پہانا وغیرہ وہاں رکھا ہوا تو نہیں ہوتا ہے جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو یقیناً صفائی کا ہے تمام ہوتا ہے آپ وہ اوپر جو فلش ٹینکی لگی ہوتی ہے آپ اس کا استعمال کرتے ہیں اگر وہ بھی نہیں ہیں تو دو تین لوٹے ڈالتے ہیں اس جگہ کو آپ صاف کرتے ہیں غلازت وہاں سے چلی جاتی باقی ٹائلیں وغیرہ جب آپ پانی بہاتے ہیں تو وہ ایسے پاک رہتی ہیں اور ٹائلوں میں ایسی یعنی جذب کرنے والی صلاحیت اس میں اوپر ایسا کیمیکل لگا ہوتا ہے جو چیزوں کو جذب نہیں کرتی یعنی پشاب کے چھینٹے بھی ہوں تو اس میں جذب نہیں ہوتے جب آپ لوٹا بہاتے ہیں تو وہ صاف ہو جاتے ہیں تو جب آپ وہاں کھڑے ہوئے وضو کر رہے ہیں تو وہ جگہ پاک ہے اب آپ اگر وہیں وضو کر رہے ہیں آپ کی وضو کی جگہ وہی ہے تو آپ صلی اللہ نے فرمایا جو شخص وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہوتا تو یہ لازمی طور پر اس کے وضو کا احتمام کرتے وقت بسم اللہ پڑھی جانی چاہیے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہو اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے اور دوسری اللہ نے جو الفاظ فرمایا ہے لا صلی اللہ علیہ ولم یقرہ بفاتحہ تل کتاب کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھتا تو اس کے معنی یہ ہے کہ قیام کے اندر قرات کی صورت میں قرات میں سے سورہ فاتحہ فرض ہے باقی چیزیں فرض نہیں ہیں اگر آپ اللہ ہم باعد بینی وغیرہ بھی چھوڑ دیتے ہیں سبحانہ کاللہ ہمہ بھی چھوڑ دیتے ہیں اور بعد کی بھی صورت کو چھوڑ جاتی ہے صرف فاتحہ پڑھتے ہیں تو آپ کی وہ رکت ہو جائے گی ہاں اگر فاتحہ چھوڑ گئی تو پھر فرمایا لا صلی اللہ علیہ ولم پھر وہ نماز کہلانے کا حق نہیں لگتی پھر وہ نماز نہیں ہوگی ساری یہاں سعودیہ میں ایک نظام ہے کہ ایک آدمی ایک گاڑی خریدتا ہے جو نقد قیمت ہوتی ہے اگر قسطو میں لیتا ہے تو اس کی قیمت کچھ زیادہ ہوتی ہے جو تین چار سال میں دینا ہوتی ہے کیا یہ شرن جہز ہے حدیث میں آتا ہے کہ لا بیعتان فی بیعتن اس طرح کے کوئی الفاظ مجھے تھوڑے سے ترمزی کے یاد ہیں اس میں حدیث میں آتے ہیں کہ ایک بیع کے اندر ایک چیز کے سعودے میں دو قیمتیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے اور بعض شارہین حدیث نے اس سے یہی مراد لی ہے کہ دو قیمتیں اسی طرح بنتی ہیں کہ آپ کسی سے کہیں کہ نگد میں یہ چیز دس روپے کی ابھی یہ بوتل ہے یہ دس روپے کی ہے اگر آپ ابھی پیسے دو آپ نے کہا میرے پاس ابھی نہیں ہے میں ایک مہینے بعد دوں گا تو آپ نے کہا پھر یہ پندرہ کی ہے تو یہ جو پانچ روپے آپ نے بڑھائے ہیں ظاہر بات ہے یہ اس مدت پر بڑھائے ہیں اس پیلڈ پر آپ نے بڑھائے ہیں جو وہ اپنے پاس اس بوتل کو لے کر آپ کی رقم اپنے پاس باؤن کرنا چاہتا ہے اب آپ بنیے کی طرح سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ پیسہ میرے پاس ہوتا تو ایک مہینے میں میں دس سے پندرہ بیس بنا لیتا میں نے اس کو ادھار میں دے دی اب وہ میرے پیسے سے وہ فیدہ اٹھا رہا ہے اس کا مجھے کیا فیدہ اصل میں ہم سارے دنیا دار لوگ ہیں اور ہم ہمیشہ دنیا کی منفیت کو سامنے رکھتے ہیں نہ نگد نہ تیرہ ادھار آخرت ساری ادھار کی ہے دنیا ساری نگدی ہے اس لئے ہم اسی کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں صحابہ کرام کی اور جو آخرت پر نظر رکھنے والے ہیں ان کی سوچ بلکل مختلف تھی اب آپ سوچتے ہیں کہ میں نے اس کو ادھار میں دے دی مجھے کیا ملا مجھے کیا ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک خدبہ آپ دے رہتے ہیں خدبے میں آپ نے عدیث بیان فرمائی آپ نے فرمایا جب کوئی بندہ کسی کو ادھار دیتا ہے کوئی چیز ادھار فرض کیا آپ نے ایک سو روپیا کسی کو ادھار دے دی اس کے نے کہا کہ میں ایک ہفتے بعد آپ کو لوٹاؤں گا اللہ کے رسول نے فرمایا جس دن وہ ادھار لے کر گیا اس دن سے لے کر اس ہفتے تک جس تاریخ تک وہ اس کو لوٹانے تھے اس ہفتے تک وہ ایک ہزار روپیا جو آپ نے ادھار دیا اس آنے والی تاریخ تک آپ کو روزانہ ایک ہزار روپیا صدقہ کرنے کا اللہ رب العالمین سوا بتا کرتا ہے پھر فرمایا جب وہ تاریخ آ جاتی ہے اس بندے سے پیسے نہیں بن پائے اب وہ آپ کے پاس آتا ہے بھائی مجھے کہیں سے پیسے آنے تھے میری کمیٹی نکلنی تھی فلانے میرے پیسے دینے تھے اس نے آج کا وعدہ کیا تھا میں نے وہی تاریخ آپ کو دے دی تھی اتفاق سے اس کے ساتھ یہ حادثہ بن گیا میرے پیسے نہیں آئے آپ مہربانی کر کے میرا ایک ہفتہ اور بڑھا دیں انشاءاللہ میں اگلے ہفتے آپ کو پیسے دے دوں گا آپ نے کہا چلے کوئی بات نہیں اگلے ہفتے دے دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب آج کی تاریخ سے جب اس کی تاریخ دوبارہ اب بڑھی ہے تو فرمایا اللہ رب العالمین فریشتوں سے کہتا ہے آج سے اس کے وہ جو ایک ہزار روپے اس نے دیئے تھے آج سے اس کے دو ہزار روپے روزانہ صدقہ کرنے کا سواب لکھو ہم یہ سوچتے ہیں ہمیں کیا ملا آخرت کو اصل میں ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں ہمیں کیا ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صابقہ امتوں میں سے ایک بات بیان فرمائی آپ نے فرمایا ایک شخص دکاندار سے ادھار لے کر گیا ادھار لے کر گیا اور جب ادھار لے کر گیا تو اس نے کھاتا لکھوایا اس نے پوچھا زامن اس نے کہا اللہ زامن گواہ بولے اللہ گواہ ہے میرا اور کوئی نہیں ادھار لے کر چلا گیا اس نے کہا میں غریب آدمی ہوں سمان کو جا کر بیچوں گا جب پیسے آئیں گے منافع میں رکھ لوں گا اصل رقم تجھے واپس کر دوں گا اس نے ادھار دے دیا راستے میں گیا اس کو ڈاکوں مل گئے انہوں نے سارا سمان لوٹ لیا اب تو تھا پہ ادھار پہ لیا ہوا اب وہ تو منافع کھانا چاہتا تھا وہ اصل بھی گیا اب روتا پیٹتا آیا دکاندار کے پاس ہی میں سچ کہتا ہوں مجھے راستے میں ڈاکوں نے لوٹ لیا ہے میں آپ کا وہ مال انشاءاللہ چکا دوں گا آپ مہربانی کریں مجھے اور کرزہ دے دیں اور ادھار پہ مال دے دیں میں انشاءاللہ اس میں سے آپ کا پہلا کرزہ بھی چکا ہوں گا دوسرا بھی اس نے اور کرزہ تو دیا لیکن اس نے کہا پہلا میں نے تجھے معاف کر دیا پہلا میں نے تجھے معاف کر دیا اب وہ بندہ کہتا ہے تو نے تو معاف کر دیا لیکن ریجیسٹر کے اندر تو وہ کھاتے میں میرا نام لکھا ہوا ہے ہو سکتا ہے کل کو تو مر جائے تیرے بچے آئیں ریجسٹر دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے جی غلام قادر فلاں والد فلاں اور اس کا مکان نمبر یہ جگہ یہ گلی یہ اور اس نے ہمارے اببہ سے ایک ہزار روپے کا سمان ادھار لیا تھا ابھی تک پیسے آئے نہیں ہیں وہ تو میرے گھر پہ پہنچ جائیں گے اس نے کہا چلو میں اس کا بھی بدنبس کر دیتا ہوں نوکروں سے کہا کہ اس کے کھاتے والا ریجسٹر لے آئے وہ ریجسٹر لے آئے اس دکاندار نے اس ایٹھ نے اس تاجر نے اس گہک کے سامنے وہ کھاتے والا صفحہ اپنے ہاتھ سے پھاڑ کے پرچیاں کر کے اس کو پھینک دیا ہم نے اس کا ریکارڈ ہی ختم کر دیا ہے اب نہ میرے بچے تُس سے تقاضی کریں گے نہ میرے موقع تُس سے تقاضی کریں گے جا ہم نے معاف کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ تاجر مرا اللہ کی جناب میں گیا اور اللہ رب العالمین کی عدالت فرشتوں سے کہا اس بندے کے دامن میں کوئی نیکیاں فرشتوں نے کہا اللہ علیہ العالمین اور تو کوئی نہیں بس ایک بندے پر اس نے احسان کیا تھا وہ تنگدست تھا ڈاکن میں سے لوٹا تھا اور اس نے اس کا سارا کرزہ معاف کر دیا تھا اور اس کا کھاتا صفحہ سے نکال کر سارا پھار دیا تھا اللہ رب العالمین نے کہا اس کے گناہوں کا ریجسٹر لے آؤ وہ فرشتے اس کا ریجسٹر لے کر اللہ رب العالمین کے سامنے آئے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے اس کے ریجسٹر سے گناہوں کا صفحہ اپنے ہاتھ سے پھاڑا اور پرچیاں پرچیاں کر کے پھینک دیا فرمایا جس طرح تو نے میرے تنگدست بندے پر یہ احسان کیا تھا آج میں تجھ پر یہ احسان کرتا ہوں یہ ایک بنیے کی سوچ ہے کہ ہمیں کیا ملا مجھے بتائیے کہ اللہ ہمیں اس کے بدلے معاف کر دے بے شک ہمیں ہفتے بعد وہی دس روپے ملے جو آج نگد مل رہے ہیں تو کیا یہ سودا مہنگا ہے کہ دس روپے بھی آ جائیں اور ہماری بکشش بھی ہو جائے تو ہمیشہ آخرت پر بھی نظر رکھا کیجئے صرف دنیا کو ہی نہ دیکھا کیجئے ایک بہن نے اپنے بھائی کو کہ گھر دو لڑکوں کی منگنی کی چھ سال رہنے کے بعد کسی وجہ سے رشتے ٹوٹ گئے اب بھائی کسی بھی راضی نہیں ہوتا اتفاق سے مامو اور بھانجا ایک ساتھ عمرہ کرنے آئے خانہ کعبہ کے سامنے بھانجا مامو کے پاؤں پڑا لیکن مامو نے معاف نہیں کیا اس مامو کے بارے میں کیا رائے ہیں میں نے مامو کو دیکھا ہی نہیں ہے مامو سے ملا بھی نہیں ہوں میں کیا رائے دے سکتا ہوں بہرحال معافی اللہ کو پسند ہے اور معاف کرنا اچھی بات ہے اللہ سے دعا کر سکتا ہوں اللہ رب العالمین اسے معافی کی توفیق دے دے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے غلطیاں بڑی ہوتی ہیں اور اس کے دکھ بھی بڑے لگتے ہیں لیکن اسے بہرحال مامو کو اختیار تو ہے چاہے معاف کرے چاہے معاف نہ کرے اسے اختیار دونوں ہیں لیکن اگر معاف کر دے تو یہ اس کے لیے معاف نہ کرنے سے بہت بہتر ہے جزاکہ اللہ نبی کریم سلم کا نماز جنازہ کس نے پڑا ہے اس کا حوالہ کس حدیث مارک میں دیکھئے موسیقی امیر خالد الفیصل علی سعود حفظ اللہ گورنر مکہ المکرمہ کی زیر نگرانی جدہ دعوی سنٹر حی سلامہ کے تعاون سے منعقد ہوئی ہے سلامہ کے لیے سلامہ کے لیے اللہ نے ہمیں کامل دین دیا اس کامل دین کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں اس کی جرہ کے لیے آخر وہ کہاں ہے وہ علم کہاں ہے وہ تفقو فی الدین کہاں ہے وہ علم شریعت جس کے ذریعے ہم اس اسلام کو سمجھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے مجھے کیا پتا کہ یا علی مدد اور یا اللہ مدد میں کیا فرق ہے نہیں جانتا تھا میں اور جب میں نے تقلید کے پردے کو توڑا اور زنگار اتار دیا تو مجھے رسول کا مانا بھی اس وقت سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر اس کو ایک مرتبہ ضرور دباتا ہے قبروں کی اندر کلامات دکھاتے ہیں کسی کو ولاب دیتے ہیں کسی کو حزت دیتے ہیں کسی کی مشکل ڈالتے ہیں کسی کے غم دور کرتے ہیں کسی کو شفاہ دے دے تو حید کو پنا لو اللہ کے پاس کامیاب ہو جاؤ گے اور دوسرا تم لک العربہ و العجب تمام پیڑوں کو جلا کے اپنے ہاتھوں سے تمام پیڑوں کو جلا کے اپنے ہاتھوں سے عجیب شخص ہے سایہ تلاش کرتا ہے تیلیوین کا مکمل نقشہ اور صحیح بخاری و مسلم سونن اربع سمیت اٹھائیس صحابہ اکرام سے روایات مروی ہیں اور تیس پینتیس حدیث کی کتابوں میں اپنے گھروں میں فتنہ اور فساد ٹی وی کے ذریعے دیکھ رہے ہیں استخارہ کا نام لے کر شرک و بدات گھروں میں داخل کی جا رہی ہیں استخارہ کا نام لے کر کہانت کو فروغ دیا جا رہا ہے ایک تسبیح استخارہ چلتا ہے آج کر تسبیح استخارہ لمبی سی مالہ پکڑ لو ایک دانے پہ ہاں ایک پہ نہ ایک پہ ہاں ایک پہ نہ ایک پہ ہاں ایک پہ نہ آخری دانے پہ ہاں ہو گیا تو کام ٹھیک ہے نہ ہو گیا ایک چینل ہے جس پر بیبی استخارہ کرنے کے لیے بیٹھی تو کہتے ہیں اپنی اپنی بوتلندہ ڈھکن کھول لو وہ ڈھکن کھول لیتے یہ دم کر کے سپیکر میں پھوکا مارتے اب ڈھکن کھولے میں ہر بوتل کے اندر ان کی پھوک پہنچ گئی معاملہ زمانہ ترقی کر رہا ہے تو وہ پیر پھوکے شاہ سے اب بقاعدہ چینل کے اوپر پھوکے چلتے ہیں مردود اور بدباطن جیسی شخصیتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں تسلیمہ نسوین اور فادمہ نسوین اور اسی طرح کچھ دنوں پہلے ڈنمارک کی جو ہے صحاوت اور اس کی تحریوں اور اس کے بنائے ہوئے رزیل حرکتوں کو بھی آپ نے اپنے نگاہوں سے مشاہدہ کیا اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہ اس مرتبہ چودہ سے زیادہ علماء کرام نے اس کیمپ میں شرکت فرمائی پرگرام سے اللہ تعالیٰ نے ہم ہندوستانی اور بنگلہ دیسی پاکستانی بھائیوں کے عقیدے درست ہوتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو ہدایت دیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر سال اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ پرگرام کرواتا رہا ہے یہاں سے آپ کیا سیکھ رہے ہیں ہمیں ذرا بتائیں گے یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کو اپنے رب کی اطاعت کرنی چاہئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کو فیلایا ہے دین کے مطالق ہم کو اسی پر عمل کرنے میں آپ کی کوششوں کی قدر کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ حکومت سعودیہ اور گورنر امیر مکہ اور جدہ دعویٰ سنٹر والوں کو اللہ تعالیٰ اور تفیق عطا فرمائے اور اس کا عجر عطا فرمائے اور ان کی کوششوں کو کامیاب فرمائے اور ہمیں اشانا قائم دائم رکھے